نمشکار گورک پور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد نگر نگم کے دوارہ پرکتک ایس ٹی پی سے رابطی ندی کی صفائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ رابطی ندی میں شہر کے چودہ نالوں کا گندہ پانی گرتا ہے اب رابطی ندی میں گرنے والا گندہ پانی پرکتک ایس ٹی پی سے صاف ہوگا اس کے لیے کسی بڑی مشین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیڑ پودوں کو ویوستی دھنگ سے لگا کر پانی صاف کیا جائے گا ایس ٹی پی لگانے میں کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے ایسے میں نگر نگم نے پانی کو صاف کرنے کے لیے نئی پہل کی ہے پرکتک ایس ٹی پی لگانے کی شروعات تکیا گھاٹ سے کی جائے گی تین کلومیٹر لمبے اس نالے کے اندر ہی پانی صاف ہو کر ندی میں گرے گا اس کے لیے دو کرون ویبے لاکھ روپے کا خرچ آئے گا جس کے لیے نگر نگم نے ٹینڈر بھی شروع کر دیا ہے پروفیسر سیار بابو کی ٹیم نے اس نالے ورابطی ندی کا ایک مہینے پہلے نے رچھڑ کیا تھا جن کے ریپورٹ کے آدھار پر یہ ندی نگر نگم صاف کرنے جا رہا ہے اس سامنے گرکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوت گورو سنگھ سوگروال نے کہا مانینے مکھیا مانتی جی کے نردیش انوسار جو سیور کے نالے اور جو نالوں میں بینہ ٹریٹمنٹ کے جو سیدھا جل راپتی ندی میں گر رہا ہے ان کے نیچرل ٹریٹمنٹ کی بات کہی گئی تھی تو شہر میں بہت سارے نالے ہیں جو ڈائریکٹ جو اس میں گرتے ہیں تو اس کے ایک ایسٹی پی کے وکلپ کے طور پر ہم نے نیچرل ٹریٹمنٹ جو فائٹ اور ریمیڈیشن ہوتا ہے اس کے پہت ہم نے تکیہ گھاٹ کے نالے لیے ہیں اور پاکرتک ویدھی سے ان نالوں کا ہم ریمیڈیشن کرائیں گے اور اس کے بہت اچھے پینام پاپ ہوئے ہیں اور گورکپور کو ایک مرل کی طرح ہم اس میں پسپت کریں گے مانینے مکھیا مانتی جی نردیش انوسار اس پہ کارک شروعات ہو گئی ہے سب سے اچھی بات یہی رہیتی ہے اس میں کہ اس میں رننگ کوسٹ ہوتے کافی کم ہوتی ہے اور ایسٹی پی کا جو کوسٹنگ آتے اس سے بھی کافی کم ہوتی ہے نیچرل طریقے سے جو سیور گڑے باتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلکل یہ فائد ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹی پی تھی انترگت بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں رننگ کوسٹ کافی ہوتی ہے تو تکیہ گھاٹ میں لگت بارہ تیرے نالوں کو ہم نے چندت کیا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ نالوں کو جیسے ہم رابتی ندی میں گرنے سے پہلے ان کو نیچرل طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور اس میں پروفیسر سیار بابو ان کے پوری ٹیم میں وہاں ایرکشن بھی گیا تھا گہن اس کا اچھا ریسرچ بھی ہوا اس کا کسٹمائی سلوشن بھی آ گیا ہے اور ایک نیچرل طریقے سے پرکرتک ویدھی سے وہ نالوں کے جو گریو آٹر ہے اس کا سرنکشن کیا جائے گا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس کا پرنشودھن کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ ندی میں گالے جائے گا اس کا مجھے رکھتا ہے ٹینڈرز کا ہو چکا ہے ٹینڈر کھلتے ہیں کارے چالو بھی ہے ابھی کارے شروعات بھی ہو گئی ہے ہم دپارٹمنٹ کی طریق طرف سے ہم کرا رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا ٹینڈر بن ہوگا تو ٹریٹکتی سے دو سے تیم مہینے میں بہت اہتر موڈل پر دے پائے گا